دوستو نوح میں شعبہ یاترہ نکل رہی تھی ہریانہ کے نوح میں اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ وہاں پر پتراف کیا گیا اور بوال کیا گیا لیکن وہاں جو چیز نکل کر سامنے آئی وہاں جو آروپ لگایا گیا وہاں یہ کہا گیا کہ نوح میں شعبہ یاترہ سے ٹھیک پہلے خود کو بدرنگ دل کا سطح سے بتانے والے مونو مانے سر کا ایک ویڈیو نکل کر سامنے آیا تھا یہی نہیں ایک بدرنگی نام کا ویکتی بھی ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ آ رہا ہے دماغ جی فونوں سے سواگت کیجئے گا اس طرح کے بھڑکاؤں ویڈیو جاری کیے گئے تھے اس کے بعد نوح میں شعبہ یاترہ نکالی گئی تھی مونو مانے سر نے بھی صاف طور پر ایسا ہی کچھ ویڈیو جاری کیا تھا لیکن ان سب ویڈیو کے سامنے آنے کے باوجود یہ بتایا جا رہا ہے کہ مونو مانے سر تو بہت سنسکاری آدمی ہے مونو مانے سر جیسا کوئی بہت ہی زیادہ شالین ہوئی نہیں سکتا وہ کر کیا رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ شعبہ یاترہ میں آئیے دنگے کی تو وہ بات کیہ ہی نہیں سکتا کیہ ہی نہیں رہا ہے اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے دوستو یہ بات سرکار کہہ رہا ہے نمسکار میں ہوں پرانجبال گوتام اور آپ دیکھ رہے ہیں نو میں بوال اور انسا کے پیچھے لگاتار جو شک کی سوئی ہے مونو مانے سر کی طرف گھوم رہی ہے یہ وہی مونو مانے سر ہے جو لگاتار نو میوات اور اسے الائستان سے سٹے ہوئے علاقوں میں گو رکشہ کے نام پر ہاتھ میں لاکی ڈنڈے لے کر پولیس کی موجودگی میں بھی گنڈا گردی کی نمائش کرتا رہا یہ ایک اکیلا نہیں ہے ایسے کئی طواب مونو مانے سر گھوم رہے ہیں جو اسی طرح سے گنڈا ہی کرتے رہے ہیں لیکن تقریباً چھے مہینے پہلے ایک گھٹنا گھٹی تھی جس نے ہر کسی کو دہلا کا رکھ دیا تھا ہڑکم مچ گیا تھا وہ بات علاق ہے کہ جو ان پر آشروات بنائے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں جنید اور ناصر نام کے راجستان کے رہنے والے دو لڑکوں کو ایک گاڑی میں جندہ فونک دیا گیا تھا آروپ لگا تھا مونو مانے سر سوچئے پانچ سے چھ مہینے پیٹ چکے ہیں اس آدمی کو آس تک گرفتار نہیں کیا گیا پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہریانہ پولیس پتہ نہیں کر پا رہی ہے کہ مونو مانے سر کہاں چھپا ہوا وہ بات علاق ہے کہ مونو مانے سر لگاتار اپنے ویڈیو جاری کرتا رہتا ہے وہ بتاتا رہتا ہے کہ اس نے اس بیچ اور گھٹنا کرم کو انجام دے دیا اکسانے والے بیان بھڑکاؤ بیان وہ اس طریقے سے دیتا رہتا ہے یعنی جو ہریانہ پولیس ہے اسے گرفتار نہیں کر پا رہی لیکن مونو مانے سر لگاتار اپنی اپنی اپستیتی درج کر آ رہا ہے ان سب کے بیچ نو میں ویواد ہوا نو میں جو ویواد ہوا جو بوال ہوا جو ہنسہ ہوئی آپ سب نے دیکھی لیکن اس کا بتایا ہے کہ مونو مانے سر نے اعلان کیا تھا یا آرام سے یہ شعبہ یاترہ نکل جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میوات میں یا نو میں ہندو نہیں رہتے وہاں پر ہندو بھی رہتے لیکن یہ صرف تماشا ہی سی لیے ہوا ایک طرف ہریانہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے گروہ گرام کے جو ای سی پی کرائیم انہوں نے کہا کہ مونو مانے سر کی گرفتاری کے لیے چھاپی ماری چل رہی ہے یعنی اس کو گرفتار کرنے کے لیے پوری طرح سے تطپر نظار آ رہی ہے ہریانہ پولیس لیکن ہریانہ کے جو گری منتری ہیں جن کے انڈر میں پولیس آتی ہے وہ گری منتری کیا کہتے ہیں اس بیان کو نہ کہا سن لیجئے بلکہ سہیج کر بھی رکھ لیجئے کہ مونو مانے سر کے لیے کیا کچھ کہا جا رہا ہے سنیے ہم دیکھ رہے ہیں اور میں نے بھی مونو مانے سر کی ویڈیو دیکھی ہے وہ کہیں پر بھی دنگا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو یاترہ پہ پہنچنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو سنا مونو مانے سر نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا اس پر مہر خود کس نے لگائی ہے وہاں کے گری منتری انیل ویج نے اور انہوں نے کہا کہ مونو مانے سر نے ایسا کیا کہا تو تو کہا گی کہ اول شوہ یاترہ میں آئی یہ دنگا کرانے کے بعد تھوڑی نہ کہہ رہا ہے کتنا پیار کتنا دولار ہے بھائی یہ ہونا چاہیے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس دور میں جنتہ سے زیادہ پیار ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو آپ کی ستہ کی سیڑھی بنتے ہیں ایک ایک ووٹ آپ کے لئے چھن کر لے کر آتے ہیں جی ہاں یہ پیار یہ دولار لٹنا بھی چاہیے آپ نے انیل ویج کے اس بیان کو سن کر کچھ اندیشہ لگایا کچھ انوال لگا پا رہا ہے کہ جس مونو مانے سر کو کہ گرفتاری کا چھیک چھیک کر آدیش دینا چاہیے تھا اس کا پکش رکھا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو میں میں نے بھی دیکھا ہے اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا یعنی اب تو کسی بھی طرح کی کوئی بات کہنے کی یعنی وہ عروب بھی نہیں رہے وہ عروبوں کو بھی خارج کر دیا گیا کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایسا ببال ہو سکتا ہے یہ اس پردیش کے گریمنتری کہنا ہے پردیش کے گریمنتری نے صاف کہہ دیا کہ ویڈیو بھی دیکھی ہے انہوں نے کئی نہیں کہا بھائی سامنے کس نے مونو مانے سر نے کی دنگا کروائی اب آگے بڑھتے ہیں دراصل گاؤں سویرہ انہوں نے لکھا کہ مونو مانے سر کے سمرتن میں گریمنتری انیلویج کا بیان کہا کہ مونو مانے سر نے کئی بھی دنگا کرنے کی بات نہیں کہی وہ کیول یاترہ میں شامل ہونے کی بات کہہ رہا ہے اب اگلا بیان ضرور سنوانا چاہیں گے دراصل یہ ہے پردیش کے مکہ منتری منوہر لال کھٹا انہوں نے جو بیان دیا اس کو بھی سن لینا چاہئے انہوں نے تو صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ بھائی ہریانہ کی جنسنکیہ اتنی زیادہ ہے کہ ہریانہ میں ہر کسی کو سرکشہ نہیں دی جا سکتے ایک طرف مونو مانے سر نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کا پورا وچلیشن انیلویجی نے کر دیا ہریانہ کے گریمنتری نے کر دیا دوسری طرف ہریانہ کی مکہ منتری کیا کہتے ہیں آپ سوچتے ہیں آپ کی سرکشہ ہو پائے گی انہوں نے کیا کہا سن لیجے ہر ویکتی کی سرکشہ پولیس کے دوارہ کرنا سمبب نہیں ہوتا ہماری 130 کلڑا بادی ہے ہریانہ کی لگالے تو 2.7 لاکھ آبادی ہے اب 2.7 یا 80 لاکھ آبادی ہماری پولیس کتنی ہے 60,000, 50,000 تو اس لیے یہ واتان بنانا پڑتا ہے ہم واتان بنائیں گے اپیل بار بار کریں گے درزل نیو سٹنڈی وو نے اس کبر کو چاپائے لگائے کہ سب کی سرکشہ پولیس نہیں کر سکتی انہوں نے جنسنکیہ کے حساب سے بتایا ایسے نہیں کی پورا جنسنکیہ کے حساب سے نابتول کر بتایا ہے کہ بھئی اتنی جنسنکیہ اتنے لوگ ہیں میں نہیں کر سکتے سرکشہ ہماری سرکار نہیں کر سکتی کہ اریک آدمی کی سرکشہ کر لی جائے اس کا مطلب کیا عمل لیا جائے مکہ منتری مہود ہے کیا واقعی ہے ایسے ہی کیا جائے گا یہ بات تو بیرین سنگھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مڑیپور اتنا بڑا ہے ککی اور میتہی سمدھائی کے دوروں کا آپس میں لڑتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے کل آئیں گے سائب وہ بھی کہہ دیں گے اتنا بڑا دیش ہے میں تھوڑی نہ سمان سکتا ہوں کہیے نا ارے آپ اس پردیش کے مکہ منتری ہیں پردیش کے مکہ منتری انہیں جب آپ شفت لے رہے تھے نا دوسری بار گھڑ بندن کی سرکار بنا رہے تھے جب سرکار جاتے جاتے بچی تھی تب یہ سوچنا چاہیے تھا پانچ سال جب آپ رہے نا جنتہ نے نکار دیا تھا اس لئے آپ کو گھڑ بندن کی تاہتانہ پڑا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اب ہم کسی ہر کسی کی سرکشہ نہیں کر سکتے رنویہ سنگھ ہے بڑے پترگار ہیں وہ لکھتے ہیں صحیح بات پولیس صرف نیتاؤں منتریوں کے لیے باقی جنتہ اپنا دیکھ لے صحیح بات تو ہے بھگوان بھروسے چھوڑ رکھا ہے بی جے پی شاسد راجیوں میں سوال یہی ہے بی جے پی شاسد راجیوں میں کیا جنتہ بھگوان بھروسے مڑی پور میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہریادہ میں کچھ ہوگا تو مکہ منتری کہتے ہیں کہ ہر کسی کو سرکشہ نہیں دے سکتے تو آپ مکہ منتری ہیں کیوں کیوں بن گئے بتائیے نا آپ کو تو جنتہ نے نکار دیا تھا نا جے جے پی کے ساتھ گھڑ بندن کرنے کے بعد آپ بنے دوبارہ مکہ منتری جب یہ سب نئی سوال سکتے تھے تو اسی سمیں چھوڑ دیتے جنزنگیا کیا تین چار سال میں بڑھی ہے کیا عریانہ کی آپ سوچئے ایک پردیش کے مکہ منتری سافتور پر اس طرح کا بیان دے وہیں مڑی پور کے بھی مکہ منتری کہہ رہے تھے انبیرین سنگ کہ ایسی گھٹنا ہے تو ہوتی رہتی ہیں مڑی پور میں یہ سمبیدن شیلتہ ہے جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے جہاں جہاں مکہ منتری آپ سن لیجے ان کی بھاشا شہلی یہ سافتور پر ذمہ داری لینے سے پیچھے اٹھتے ہوئے نظر آتے یہ بیان بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہریانہ میں سمہ رہتے اگر گنڈوں کے گریبہ پر اگر کانونی پٹہ ڈال دیا جاتا تو نوم میوات پلول گروگرام کہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن کیا نہیں گیا کیونکہ ہر کسی کی سرکشہ ہریانہ کی سرکار کر نہیں سکتے اس لئے اپنا اپنا دیکھ لیجئے نمسکار